بسم اللہ الرحمن الرحیم روایات میں اللہ کے خوش ہونے اور ناراض ہونے اور غضبناک ہونے کا ذکر ہے بندوں کے بھی خوش ہونے کا ذکر ہے ہم میں سے ہر کوئی خوش ہونے کا مطلب سمجھتا ہے لیکن اگلے کو شاید سمجھا نہ سکے میں آپ سے کہوں کہ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے آپ کیا کہیں گے خوش ہونا بھئی خوش ہونے کا کیا مطلب ہے خوش ہونا یعنی انسان کا مزاج ہے ایک طبیعت ہے اس پر ایک خاص کسی خوشگوار خبر کو سن کے بھئی حج کے لئے قرآن دازی میں آپ کا نام آگیا ہے بھئی آپ کے بیٹے نے بورڈ میں بورڈ ٹاپ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولادِ نارینا عطا فرمایا ہے جی اچھے جی وہ آپ پہ ایپ پی ایسی کے امتحان میں آپ نے انٹریو دیا تھا آپ اس پر جو میرٹ پر یہ آگئے ہیں یہ ان اچھی خبروں کو سن کے آپ کی طبیعت پر دل پر ایک خاص قسم کی کیفیت تاری ہوتی ہے اس کو خوشی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی خدا کیلئے بھی خوشی کا لفت استعمال ہوا ہے اچھا ہم تو ان موقعوں پر خوش ہوتے ہیں اچھے جی وہ قرآن دازی کریں گے جس کا نام آتا ہے مجید مام صادق کی طرف سے اس کو ہم کربلا کا ٹکر خرید کے دیں گے وہ ایک مومن کو نقوی صاحب کا نام آگیا یہ خوش ہوتے ہیں یہ بھی خوش ہوتے ہیں خدا بھی خوش ہوتا ہے الفاظ میں روایات میں خدا خوش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مومن توبہ کرتا ہے نا توبہ توبہ یعنی جو غلط گناہ کیے ہیں اس سے پشمان ہو اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے اہد کرے اگریمنٹ کرے اس کو توبہ کہتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے بندہ کے توبہ کے نتیجے میں اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جتنا وہ آدمی بھی خوش نہیں ہوتا جس کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو اور اس کو خبر دی جائے کہ بھئی آپ کی قیمتی چیز مل گئی ہے ہاں زیر میٹر گاڑی آپ کی گم ہو گئی ہے خدا نخازہ چوری ہو گئی ہے اور مقامی تھانے میں جا کے آپ رپورٹ درج کرائیں ہفتہ دن دیس دن کے بعد موجزہ ہو جائے اور آپ کو فون کریں بھئی آپ کی گاڑی جو ہے پشاور سے برامت ہو گئی ہے آ کے لے جائیں کتنے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ خدا اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی گناہگر بندہ توبہ کرتا ہے دیکھا آپ نے خدا کی خوش ہونے کا مطلب اور ہے بندو کی خوش ہونے کا مطلب اور ہے خدا کا مزاج نہیں ہے خدا کی طبیعت نہیں ہے جی آپ نے کبھی حضرت آدم سے لے کر امام الزمان جلاللہ تعالی فرجہ شریف تک ہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کسی نبی یا امام کے کلام میں آپ نے دیکھا ہو کہ انہوں نے اللہ تعالی سے احوال پورسی کی ہو امام زہر العابدین کہیں آپ نے دیکھا ہے امام نے فرمایا پالنے والے اللہم کیسے مزاج ہے کیف حالوں کا یہ نہیں ہے اللہ کا مزاج نہیں ہے اللہ کی کوئی طبیعت نہیں ہے